ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آج ہم پھر سے ایک نئے چیپٹر کی ریڈنگ کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے میرا پیٹ مینز پالتو کتہ میرا پالتو کتہ یہ ایک ایسے ہے نبند ہے جس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے اس کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کو بھی سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں کسی انگلیس سٹوری یا پھر ایسے یا پھر کوئی پیسز دیا ہوا ہے اس کی ریڈنگ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہنڈی ٹرانسلیشن کو بھی سیکھنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب دا چینل میرا پسندیدہ جانبر کتہ ہے آگے سنٹینس ہے دا ڈاغ ایز آ پیٹ اینیمل کتہ ہے ایک پیٹ منز پالتو اینیمل منز جانبر کتہ ایک پالتو جانبر ہے یا پھر اس سنٹینس کا میننگ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ کتہ ایک پالتو جانبر ہوتا ہے اٹ ایز آ فور فوٹڈ اینیمل یہ ہے آ فور فوٹڈ چار پیر والا جانبر یہ چار پیر والا جانبر ہے اس کی دو چمکیلی آنکھیں ہوتی ہیں اس کے دو کان ہوتے ہیں تو جب ہیز یا ہیب لگا ہوا ہو تو اس کا میننگ ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے پاس میں ہونا تو ہم وہاں پہ ہیز ہیب کا یوز کرتے ہیں اس کا میننگ ہندی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں یا پھر اس کے دو کان ہیں شارپ ٹیت تیز دانت ہیں اور ایک چھوٹی پونچ ہے کتے 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 بہت سے پرکار کے ہوتے ہیں سم ڈاکس ہیب فر آن ڈیئر باڈیز کچ کتوں کے ہیب مینز ہوتی ہے فر مینز روان کچھ کتوں کے روان ہوتا ہے آن ڈیئر باڈیز ان کی باڈی پر تو کچھ کتوں کی باڈی پر روان ہوتا ہے روان مینز بڑے بڑے تھوڑے بال جو ہوتے ہیں دا ڈاکس آر آف ڈیفرینٹ کلرز کتے ہوتے ہیں آف ڈیفرینٹ کلرز بیوین رنگوں کے کتے بیوین رنگوں کے ہوتے ہیں یا پھر کتے الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں دے آر آف ڈیفرینٹ سائزز بے ہوتے ہیں آف ڈیفرینٹ سائزز الگ الگ سائزز کے آکار کے دا ڈاکس آر آف بے ہوتے ہیں بہت اپیوگی اور ایک بفادار جانبر تو کتہ ایک بہت اپیوگی اور ایک بفادار جانبر ہے the dog can swim in the water کتہ can means سکتا ہے swim means تیرنا تو کتہ تیر سکتا ہے in the water پانی میں it is found everywhere in the world یہ ہے is found پایا جاتا ہے everywhere means ہر جگہ in the world سنسار میں یہ ہے سنسار میں ہر جگہ پایا جاتا ہے it loves its master very much یہ ہے loves means پیار کرتا ہے its master اپنے مالک کو very much بہت زیادہ یہ اپنے مالک کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے it guards the house from thieves with care یہ ہے guards means رگوالی کرتا ہے یا رکشہ کرتا ہے the house گھر کی from thieves چوروں سے with care دھیان کے ساتھ یہ دھیان کے ساتھ گھر کی چوروں سے رکھوالی کرتا ہے the policeman use dogs in tracing out thieves and criminals the policeman police والے use اپیوگ کرتے ہیں dogs کتوں کا in tracing out خوزنے میں خوزنے میں یا ڈھونڈنے میں thieves چوروں کو and criminals اور اپرادی ہو کو پولیس والے کتوں کا use چوروں کو ڈھونڈنے میں یا پھر criminals اپرادیوں کو ڈھونڈنے میں کرتے ہیں تو friends یہ تھا ہمارا ایک اچھا چھوٹا سا ایسے نبھند آئی hope آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو like کریں share